اپوزیشن کے شور شرابے میں سات آرڈیننس میں توسیح کی قراردات منظور کر لی گئی اپوزیشن نے آرڈیننس مسترد کر دیئے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور کر لی گئی اپوزیشن کے شور شرابے میں سات آرڈیننس میں توسیح کی قراردات منظور اپوزیشن نے آرڈیننس مسترد کر دیئے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور کر لی گئی آپ بیٹھ جائیں کاؤنٹ ہو جائیں گے بار بار پھیکے پھیکتے رہے نا اس پہ بہت زیادہ اپنے گرے بانے میں دیکھئے آئی ایم ایف کو چٹھیاں لکھنے سے پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے ای یو کو چٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے بلک نہیں چلے گا یہ بلک تجھنی چھوڑنا پڑے گی آپ کو مسچف اندل لاؤ جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹریک دور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیے آسانی آسانیاں کیا اپنے لیے خانچٹ بنانے کے لیے آڈیننس کی توسی پر پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات خرشید شاہ بولے اپوزیشن سے متفق ہو حکومت آڈیننس پر نہیں چلتی یہ ایوان قانون سازی کے لیے ہے نویت کمر نے کہا ہم رولز کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے پیپلز پارٹی رہنماوں کے جانب سے آڈیننس کی توسی پر تحفظات میں اگری کر رہا ہوں آپوزیشن کے ساتھ کہ آڈیننس پر حکومت نہیں چلتی یہ ایوان قانون بنانے کے لیے ہے اور اس پر قانون کے تحت لیجلیزشن ہونی چاہیے جس نے ایم این اے بننا ہے وہ ایلیکشن کمیشن کو پیسے دے رحمہ تحریک انصاف عصد کیسر کے انقامات کہا ان کا انگلا ٹاسک مسلمی قنون کو بھی سیٹیں اور دینا ہے جبکہ بریسٹر گوھر بولے کوئی اپنی ذمہ داری نبارے میں فیل ہوا تو وہ ایلیکشن کمیشن ہے عمر ایوب نے کہا چیف ایلیکشن کمیشنر کینیڈا کا سفیر بننے کے بدلے ان کے مقاصد پورے کر رہے ہیں ملک دشمن جماعت آئی ایم ایف پروگرام سبوٹاج کرنے پر طولی ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کی نیوز کانفرنس کہا پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف اور ورل بینک کے مہرے حضار کیا تاکہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے پی ٹی آئی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے یہ جو ملک دشمن جماعت ہے جس کا نام طریق انصاف ہے آج جب یہ آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں قوم کو کہتے تھے امریکی سازش اور امریکہ میں بیٹھ کے فٹ پاتوں پہ بفتاریاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر اور وہاں تصویریں کچھا رہے ہیں فوٹو شوٹ کر رہے ہیں ہاتھ میں دس دس ہزار ڈالر کے بیک پکڑے ہوئے ہیں اور جوتیاں برینڈڈ جوتیاں پہنی ہوئی ہیں چھے چھے ہزار ڈالر کی اور اس ملک کے غریب عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ امداد نہ دی جائے یہ وہی روش ہے کہ جب آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا تھا ہم خط لکھیں گے خط لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے پاکستانی سیاست میں زیرے بحث امریکی حلقہ ڈالر لو کو کانگریس کا بلاوا امریکی کانگریس کا ڈالر لو کو بیس مارچ کو سیز ہونے کامی دو ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ڈالر لو کی طلبی کو معمول کی کارروائی قرار دے دیا ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں ڈالر لو کے خلاف الزمات جھوٹے ہیں کانگریس میں پیش ہوتے رہتے ہیں پاکستانی سیاست میں زیرے بحث امریکی حلقہ ڈالر لو کو کانگریس کا بلاوا امریکی کانگریس کا ڈالر لو کو بیس مارچ کو پیش ہونے کا حکم ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے ڈالر لو کی طلبی کو معمول کی کارروائی قرار دے دیا ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں ڈالر لو کے خلاف الزمات جھوٹے ہیں آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ پی آئی اور حکومتی ملکیتی اداروں کی نشکاری کا پلان طلب بجلی اور گیس چوری ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا کہہ دیا ڈسکوز کی انتظامیہ نجی شعبے کے حوالے کرنے کا ٹائم فریم بھی مانگ لیا گیا ہے آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ پی آئی اے اور حکومتی ملکیتی اداروں کی نشکاری کا پلان طلب وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں سرکاری ایرازی کی لیز کا ریکارڈ طلب کر لیا بورڈ آف ریونیو کے اصلاحات سے مطالب خصوصی اجلاس میں برکنگ دی گئی مریم نواز کی سرکاری ایرازی پر پارک اور روڈ سائیڈ سمال جم بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت وزیراعلا مریم نواز کا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اوورسیز پراپٹی ٹرانسفر سرویس شروع کرنے کا بھی اعلان اوورسیز پراپٹی ٹرانسفر سرویس میں فرڈ میویٹیشن ایگر داوری اور ریجسٹریشن کی سہولت ملے گی اوورسیز کے لیے خصوصی طور پر پراپٹی ٹرانسفر سرویس میں ٹائم لائن کی پابندی کو یقینی بنائیں یہ ہدایت کی گئی ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں سرکاری ایرازی کی لیز کا ریکارڈ طلب کر لیا بورڈ آف ریونیو کی اس لحاظ سے مطالق خصوصی اجلاس میں بریفنگ دی گئی مریم نواز کی سرکاری ایرازی پر پارک اور روڈ سائیڈ سمال جم بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت جبکہ وزیراعلا مریم نواز کا بیرونیو ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اوور سیز پراپٹی ٹرانسفر سرویس شروع کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے بات کرتے ہیں اپنے نمائدے ندیم چوہدری ہمارے ساتھ ہیں جی ندیم اس سے مطالق مزید کیا ہدایہ آجواری کی گئی اس اجلاس میں جی پی کوئی وزیراعلا پنجاب مریم نواز شیف نے بیرونیو ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اوور سیز پاکستانیوں کے لیے وہ جو پراپٹی ٹرانسفر سرویس ہے اس کو فونی طور پر شروع کیا جائے گا یہ جو سرویس شروع کی جائے گی اس کے لیے نہ صرف انہیں فرد نیوٹیشن ای گردواری اور جو ریسیشن ہے اس کی صلط فرام کی جائے گی اس کے لیے جو ممالک منتقب کیے گئے ہیں ان میں امریکہ برطانیہ کینیڈا سعودی عرب گلف اور دیگر جو ممالک ہیں وہ شامل ہے اس حوالے سے مریعہ نواز کی زیرے سزارت بورڈ آف نیویو کی اصلاحات کے حوالے سے ایک خطوصی دلاث ہوا جس نے پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی مریعہ نواز شیف نے پنجاب میں سرکاری اراضی کا جو لیڈ کا ریکارڈ ہے وہ بھی طلب کر لیا ہے مریعہ نواز شیف نے سرکاری اراضی پر پارک اور اس کے ساتھ ہے جو روڈ سائٹ پر سمال جیم بنانے کی جو ہدایت ہے وہ بھی کر دی ہیں مریعہ نواز شیف نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ہر دلہ میں جو اراضی سہولت مراکز ہے ان کو قائم کیا جائے اس کے ساتھ ہے مریعہ نواز نے اوورٹی پاکستانیوں کی سہولت کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ جو پاپرٹی ٹیک سردس ہے اس میں ٹائم لائن کی جو پاپرٹی ہے اس میں لازمی اس کو کیا جائے ندیم چوہدری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ دوسری جانب صدر مملکت عاصف علی زرداری کی گڑی خدا بخش آمد صدر مملکت کی شہید بنظر بھٹو سہید جلسکار علی بھٹو کے مزاروں پر حاضری صدر مملکت نے بھٹو خاندان کے مزار پر فاتح خانی کی پھول چڑھائے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے صدر مملکت عاصف علی زرداری کی گڑی خدا بخش آمد صدر مملکت کی شہید بنظر بھٹو شہید جلسکار علی بھٹو کے مزاروں پر حاضری صدر مملکت نے بھٹو خاندان کے مزار پر فاتح خانی کی پھول چڑھائے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے آپ کو بتائیں اس حوالے سے صدر مملکت عاصف علی زرداری کی گڑی خدا بخش آمد وزیراعظم نے موسم بہار کی شجرکاری موہم کا آغاز کر دیا شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں پودا لگایا دعا بھی کی تقریب سے خطاب نے شہباز شریف اس کا حکومت کا حدف چوبیس کروڑ پودے لگانا تھا اس تعداد کو روان سال دگنا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں شجرکاری کے اس مہم کو پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے حد المقدور کوششیں کی جانے چاہیے اپنے بھائیوں بزرگوں اور نواجوانوں اور بہنوں کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کو موسمیاتی خطرات سے بچانے کے لیے اور ایک صحت مند محول مہایا کرنے کے لیے وہ اس عظیم شجرکاری کے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ پاکستان آلودگی سے اور ہر قسم کے فضائی خطروں سے محفوظ رہے ویلکم ایک بریک بعد آپ کو بتائیں سینٹ کی ارتالش نشستوں پر انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری اسلام آباد سے ٹیکنو کریٹ کی نشست پر وزیر خانجہ اتخاب دار کے کاغذات جمع ہو گئے پی ٹی آئی رہنما ولید اقبال نے جنرل نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے رہنما مسلم لیگ نون تارک جاوید نے اقلیتی نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے پیپرز کل بھی جمع کرائے جا سکیں گے سکروٹنی انیس مارچ تک ہوگی ووٹنگ دو اپریل کو شڑیول پنجاب اور سندھ کی بارہ بارہ بولوچستان اور کے پی کی گیارہ گیارہ نشستوں پر انتخاب ہوگا اسلام آباد سے سینٹ کی دو نشستوں پر بھی رائے شماری ہوگی سینٹ کی ارتالیس نشستوں پر انتخابات کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر وزیر خارجہ اسحاق دار کے کاغذات جمع پی ٹی آئی رہنما ولید اقبال نے جنرل نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے رہنما مسلم لیگ نون تارک جعوید نے اقلیتی نشست سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے لاہور ہائی کورٹ نے رمضان میں مارکیٹس کو رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی ہے عدالت کی ہفتے اور اتوار کو مارکیٹ رات ایک بجے تک کھولنے کی اجازت جسٹس شاہد کریم نے سموک کیس کی سمات کے دوران احکامات جاری کیے ہیں عدالت نے ریسٹرانٹ سے مطالق پلان بھی طلب کر لیا ہے آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں اور بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے رمضان میں مارکیٹس کو رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی ہے عدالت کی ہفتے اور اتوار کو مارکیٹ رات ایک بجے تک کھولنے کی اجازت جسٹس شاہد کریم نے سموک کیس کی سمات کے دوران احکامات جاری کیے عدالت نے ریسٹرانٹ سے پارکنگ سے مطالق پلان بھی طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے رمضان میں مارکیٹس کو رات بارہ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی سن کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن نے منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائی کی ہدایت کی ہے کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سبائی وزیر شرجی لینا میمن نے کہا محکمہ اکسائنس کو حکومت کے اہداف کے مطابق ٹیکسیز کی وصولی یقینی بنانی ہے ہر قسم کی منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کام کرنا ہوگا افتران اپنی کارکنگی سے مطالق روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دیں محکمہ اکسائنس کے مطالقہ ڈائریکٹرز خود فلڈ میں جائیں اہداف کے حصول کے لیے ہر افسر کو پرفارم کرنا ہوگا شرجی لینا میمن نے کہا محکمہ کا جو ملازم بغیر بردی کے کام کرے گا اس کے خلاف پھر کاروائی ہوگی اچھی کارکنگی والے افسران کی حوصلہ افضائی کی جائے گی